ناظرین دوزار تئیس کا جو سال ہے یہ بہت سی خوشیاں بھی لے کے آیا لیکن بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف بھی دیکھے گیا خاص طور پر بجلی کے بلوں کے حوالے سے بہت سے لوگ بجلی کے بلوں سے بل بلا اٹھے ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ٹائملی ڈسین لیا اور بجلی کے بلوں سے چھٹکارا پا لیا تو شکر الحمدللہ اللہ پاک کی مربانی سے میں بھی بجلی کے بل سے چھٹکارا اصل کر چکا ہوں اور اس کا ثبوت یہ ہے یہ بجلی کا بل ہے دسمبر دوزار تئیس کا بل ہے یہ آپ پتہ نہیں یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہوں گے لیکن میں انتیس دسمبر دوزار تئیس کو یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں اور یہ ہے جی بلنگ منت دسمبر دو ہزار تئیس اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بلوں کی ہسٹری ہے پچھلے ایک سال کی بلز کی ہسٹری ہے وہ شروع ہوتی ہے دسمبر دوزار بائیس سے لے کر نومبر دوزار تئیس تک کا یہ ریکارڈ ہے یہاں پہ اور دسمبر کا بل یہ ہے مائنس تیس ہزار اکسٹھ روپے سے شروع ہوتی ہے اور نومبر دوزار تئیس میں میں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار تین سو بارہ روپے یعنی مائنس ایک لاکھ چوبیس ہزار تین سو بارہ روپے یہ میں نے واپدہ سے لینے ہے اور اس میں انہیں دسمبر والا یہ جو بل ہے اس کے پیسے بھی شامل کرنے جو میں نے ان سے لینے ہے تو وہ یہ لکھے ہوئے ہیں کہ جی ایک لاکھ ستاون ہزار سات سو تیتیس آگے سی آر لکھا ہوئے کریڈٹ تو ایک لاکھ ستاون ہزار سات سو تیتیس روپے میں نے دسمبر دوزار تئیس تک واپدہ سے لینے ہے اور نیچے لکھا ہوئے نوٹ ٹو بی پیڈ کہ جو میں نے اب بل جمع نہیں کرانا میں نے ان سے لینے ہے واپدہ مکروز ہے اس وقت ہمارا یہاں پہ میرا نام ہے نیچے ایڈریس کو میں چھپا رہا ہوں کیونکہ میں ایڈریس شیئر نہیں کرنا چاہ رہا لیکن یہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ بل سکرین پر سارا نظر آ رہا ہے آپ کو میں اس کا ریفرنس نمبر اور میٹر نمبر وہ میں ہائیڈ کروں گا لیکن آپ کو میرا نام اور اماؤنٹ وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اب یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا یہ ممکن ایسے ہوا کہ میں نے سولر سسٹم لگوا لیا میرے گھار کی ریکوائرمنٹ زیادہ تھی یعنی میرا گھار کا جو لوڈ ہے وہ اتنا ہے کہ پانچ سات کیوی کا سسٹم جو ہے وہ میرے لیے کافی تھا لیکن میں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ یہ جو بجلی کے بلے ہیں یہ نجیز آ رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ بجلی اتنی مہنگیاں میں جو دی جا رہی ہے اس کے پیچھے بہت سی سیاسی غلطی ہیں حکومتوں کی تو میں اگر افورڈ کر سکتا ہوں تو مجھے سولر سسٹم پہ چلے جانا چاہیے اور میں نے اپنی ضرورت سے دو گناہ بڑا سسٹم لگوایا پندرہ کلو وارٹ کا میں نے سسٹم لگوایا اور جو انوائلٹر ہے وہ میں نے بیس کلو وارٹ کا لگوایا تاکہ اگر میری کل کو ضرورت بڑے بھی تو میں اس کے پینلز اور بڑھا کے تو میں بجلی کے بل سے پھر بھی بچا رہا ہوں لیکن جب میں نے لگوایا تھا یہ میں نے دوزار بائیس کے سپٹمبر میں میرا سسٹم آن ہو گیا تھا تو اس وقت میں نے جو لگوایا تھا تو مجھے ستتر روپے پر وارٹ مجھے سولر پینل کی پرائیس پے کرنی پڑی تھی ستتر روپے پر وارٹ حالانکہ میری جان پہچان بھی تھی میری واقفیت بھی تھی اور میرا انہوں نے ریگارڈ بھی کیا مجھے مارکیٹ سے چار پانچ روپے سستہ دیا انہوں نے پر وارٹ جو کہ میرے لئے ایک بڑی فیور تھی لیکن اس کے باوجود میں نے ستتر روپے پر وارٹ دیا لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ کیسی خوش نصیبی ہے کہ سولر کی قیمتیں آج کل زمین پہ آئی ہوئی ہیں بہت گر گئی ہیں میں نے پچھلے سال جب ڈالر ایک سو اسی روپے کا تھا ایک سو چھتر روپے کا تھا اس وقت میں نے ستتر روپے پر وارٹ پہ لیا تھا تو آج جب کہ ڈالر دو سو اسی روپے سے اوپر ہے تو آج سولر پینل جو ہے یہ پچاس ایک آمن روپے پر وارٹ پہ مل رہا ہے تو میرا آج کا وی لاؤ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ خدارہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی سیونگ ہے تو برائے بیربانی آپ سولر پہ چلے جائیں اس سے پہلے کہ یہ قیمتیں پھر واپس بڑھیں جیسے ہی گرمی آنی ہے جیسے اس کی ڈیمانڈ بڑھنی ہے تو یہ آپ کی پہنچہ بار ہوتا جائے گا تو اگر آپ کے پاس تھوڑے سے بھی پیسے ہیں تو چاہے سولر پینل لے کے سٹاک کر لیں اس کا انورٹر لے کے ہی رکھ لیں یہ جو جو چیز آپ اس کی دو بڑی چیزیں ہیں نا سولر پینل اور انورٹر یہ دو چیزیں لے کے رکھ لیں اگر تھوڑے پیسے ہیں تو باقی پیسے جیسے ہی آپ کے پاس آئیں گے اس وقت آپ انسٹال کروالیں نہیں تو چھوٹا سسٹم لگوالیں لیکن سولر پہ چلے جائیں آج کل جو ہے سولر اتنا سستا ہوا ہے کہ آپ حیران ہوں گے میں آپ کو مثال دیا ہے اس وقت ایک چھوٹے گھار کا جو ایک پانچ مرلے کا گھار جس میں ایک ایسیو ایک استریو ایک فریجو ایک ٹی ویو چند پنکھے ہو موٹر ہو پانی کی واشنگ مچین ہو اس سسٹم کے لیے جو چھوٹا منیمم والا سسٹم ہے وہ چار سے پانچ لاکھ روپے ہمیں آپ لگوا سکتے ہیں اس وقت اتنی قیمتے گریوں ہی ہیں جبکہ جیسے یہ دوبارہ یہ ریٹ بڑھنے ہیں تو اس میں نہیں لگ سکنا اگر اور اس کو آپ تھوڑا سا مینیج کریں گے کہ جس وقت آپ نے ایسی ٹلانے اس وقت موٹر نہ ٹلائیں اس وقت آپ اس طریقے نہ ٹلائیں تو ایسی ٹلانے ساتھ تو اس طریقے سے کر کے آپ مینیج کر کے اپنا اچھا گزارہ کر سکتے ہیں اور بڑی کے بل سے نجات اصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اب آپ کا اگلا سوال جی ہوگا کہ لگوائیں کہاں سے آپ کے نزدیک کوئی بھی بندہ اعتباری ہے آپ کو میں نے ریٹ بتا دیا کہ آج کال پچاس اکاون روپے پہ آپ کو پینل مل رہا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ آپ کو کچھ قیمت بتا دیتے ہیں اور کچھ چیزیں کہتے ہیں ایز پر ایکچول اور وہ ساری چھوڑی وہاں مار لیتے ہیں تو میں نے جس شخص سے لگوائے ہے جس دوست سے لگوائے ہے اشتیار صاحب وہ پہلے بھی میں نے ان کا ایک پروگرام میں دکھر کیا تھا تو میرا ان پہ ٹرسٹ ہے اگر آپ ان سے لگوانا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ہے بندہ ایماندار ہے سچی بات کریں گے جو کہیں گے اتنا ہی چارج کریں گے آپ کے ساتھ دو نمبری نہیں کریں گے جو چیز بتائیں گے وہ ہی لگائیں گے کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہے کوئی خفیہ باد میں وہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ان کا فائدہ ہے لیکن جو سیریس لوگ ہیں وہ ہی رابطہ کریں گے لیکن اگر آپ کو آپ کے نزدیک کوئی بھی مل رہا ہے کیونکہ اشتیاق صاحب تو لاہور تک محدود ہے یا اس کے سراؤننگ میں آپ کو سرویس دے دیں گے لیکن یہ میرا وی لاغ تو پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے آپ کے نزدیک جو بھی لوگ ہیں جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان سے ایک وٹیشن لے لیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والے ریٹ مل رہے ہیں اس میں آپ کو وارا کھا رہا ہے تو پلیز سولر پہ چلے جائیں جو اشتیاق صاحب ہیں وہ ایک اور اچھا کام کرنے لگے ہیں وہ کیا کہا دے ہیں میری ان سے ریکویسٹ یہ تھی کہ پاکستان کی جو مجورٹی عوام کی جو اکثریت ہے وہ بڑے مہنگے سسٹم آفورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے اب یہ جو پندرہ کلو والا سسٹم لگوایا تھا میرا سسٹم تو بڑا مہنگا لگا تھا میرا تو جا کے تقریباً بائیس لاکھ روپے میں لگا تھا تو کیونکہ میرا سٹرکچر بھی میں نے بہت مضبوط لگوایا تھا بہت اٹھا کے چودہ فٹ تو انچا میں نے سٹرکچر لگوایا تھا پھر میں نے اس میں پورے لوازمات لگوایا تھے میں نے اس کے ساتھ علیہ دا ایک میٹر بھی لگوایا تھا کہ مجھے ریال ٹائم ڈیٹا سلو کہ اس وقت میں نے گھر کا لوڈ کیا چال رہا ہے کہ اس وقت سسٹم میرا بطی بنا کتنی رہا ہے میرے گھر کا لوڈ کتنا چال رہا اور میں ایکسپورٹ کتنی کر رہا ہوں میں نے تو یہ سارے اس میں لوازمات پورے کیے تھے اس لیے میرا کو بیس بائیس لاکھ روپے لگے تھے لیکن اگر اس حساب سے دیکھیں تو آج اس سے کم پہ لگ رہا ہے لیکن میرا سوال اشتیاق صاحب سے یہ تھا کہ خدارہ کوئی سستہ سسٹم لگا کے نہیں یوں کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے میں لگتا ہو جو اس بندے کے لیے لگتا ہو جس نے ایسی نہیں چلانا جو چاہتا ہے کہ اس کے گھار میں ایک کولر چال جائے کوئی فریج چال جائے کوئی ٹی وی چال جائے کوئی پنکھیں چال جائیں کوئی لائٹیں چال جائیں اس کے پاس تھوڑے سے پیسے وہ کوئی دردہ سے پکڑ کے لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی سسٹم ڈیزائن کر دیں تو اشتیاق صاحب جو ہے ان کی اپنی چونکہ انجینئرنگ فرم ہے یہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ایک دو مہینوں میں یعنی فروری مارچ تک یہ اپنا ایسا سسٹم بھی لانچ کر دیں گے کہ جو لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے میں ایک چھوٹا سمارٹ سلوشن بھی پروائیڈ کریں گے یہ ان لوگوں کے سوالوں کا جواب بھی ہے جو میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کو سستی آپشن دیں تو انشاءاللہ وہ سستی آپشن بھی اشتیاق صاحب آپ کو دیں گے ان کا نمبر آپ سیو کر کے رکھ لیں اس کے ساتھ ہی آج کے ایسا وی لاکھ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد